السلام علیکم میں جی شیف بنی امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئی ریسپی کے ساتھ آج ہم بہت ہی مزیدار یونیک قسم کے چکن سی کواب کی ریسپی لے کے حاضر ہوں ریسپی بہت ہی اچھی ہے اگر ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلیں نی ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس دو کیجی بونلیس ہے اور یہ چھ سو گرام پیاز ہے دو کیجی بونلیس میں چھ سو گرام پیاز ڈال دیا بونلیس ہم نے فریز کی ہوئی ہے مطلب کہ بلکل تھنڈا بونلیس ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے کباو جڑتے نہیں ہیں چپکتے نہیں ہیں تو وہ بونلیس گرم ہوتی ہے اس لیے کباو جڑتے نہیں ہیں تو یہ ہمارے پاس دو سو گرام سوز مرچ ہے ڈال دی پچاس گرام لیسن اور پچاس گرام ادرک ہے جنجر گارلک ڈال دا یہ مارے پاس سالٹ ہے کباو بنانے کے لیے یہ مارے پاس مسالے ہی سمپل مسالے کے ساتھ ہم کباو بنا رہے ہیں یہ مارے پاس 2 ٹیبل سپون سالٹ 3 ٹیبل سپون دڑا مرچ کوٹیو ای میرچ ایک ٹیبل سپون گرام سالہ 2 ٹیبل سپون زیرا اور بیکنگ میں یہ ہمارے پاس سوٹ ہے 1 ٹیبل سپون 3 ٹیبل سپون خوشک دنیا نمک ڈال دیں گے زیرا ڈال دیں گے گرم سالہ دڑا مرچ خوشک دنیا تو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے پہلے آپ نے مکس کرنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کباب کیمہ نکال کے اس کے بعد مسالے ڈالتے ہیں پھر اچھے طریقے سے مسالے مکس نہیں ہوتے مارینیٹ اچھے طریقے سے نہیں ہوتے پھر کباب چپکتے نہیں ہیں اس میں ضروری نہیں کچھ چربی میدہ وغیرہ ایڈ کریں پھر بھی کباب پھر اس طریقے سے کباب اگر جھوٹے ہیں ایسا کوئی مسلہ نہیں ہے یہ سمپل آسان ریسپی ہے کوئی اس میں ہم نے آرٹیفیشل مسالہ نہیں یوٹ کیا کسی کمپنی کا ماشاء اللہ بڑے بہترین کباب آپ نے ڈالا میٹھا سوڈا رن لے یہ اس لئے ہوتا آپ ڈالنا چاہئے تو ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں ماشین سے یہ ہم نے ٹوٹل کیمہ جتنا تھا ہم نے نکال لیا ہے یہ مارے پاس گی ہے 200 گرام گی ہے اس کو ہم نے پگلا لیا ہے سردی ہے گی جم جاتا تو گرمی ہو تو پھر تو ویسے پگلا ہوتا تو اگر آپ سردی میں بنا رہے تو گی کو پگلا کے ڈالیں آپ چاہئے تو آپ چرمی بھی فیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے صحیح پانچ سے چار سے پانچ منٹ آپ نے ایسے اس کو مکس کرنا ہے پہترین ریڈی ہو گیا آپ اس کو ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ میں اس کو میرینیڈ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ہم کباب بناتے ہیں یہ ہمارا کیمہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کی کباب کی برائی شروع کرتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں مارے پاس گول سیکھ ہے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے چکن کباب ہمارا ریڈی ہوا ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دوسرے کباب ہی ریڈی کر لینے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے کباب سارے پہلے ہیں سیکھوں پہ کوک کرتے ہیں اس طریقے سے 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 یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم نے سات ملائی بوٹی رکھی ہے لیکپیس ہیں یہ ہماری زنگل بوٹی ہے ان کی بھی انشاءاللہ بہت جندر ریسپی ہم اپلوڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ موسیل سائیڈ پہ چینل کی اب اس طریقے سے کر دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ملائی بوٹی ہے دروازہ کھولو اس کی اپلوڈ کر دی ہے یہ ہمارے کباب ریڈی ہو گئے اب اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن کباب کی فائنل لکھ لکھ تو ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے اب اسے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ یہ مارے پاس رائتہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بنے اگر ہمارے چکن کباب کی ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ مجھے ہمارے چکن کباب اسے ٹیسٹ مساہال سایار مجھے سایار نا جاں موسیقی